دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا غدر ایک پریم کتھا فلم سینما گھروں میں ایک بار پھر ریلیج ہوئی تھی فلم کو ریلیج ہوئے آج سینما گھروں میں 25 دن چل رہا ہے اور ابھی بھی یہ فلو باکس آفیس پر تابر توڑ کمائی کرنے میں لگا ہوا ہے 22 سال بعد آنے کے بوجود بھی یہ فلو باکس آفیس پر ریکارڈ توڑ کمائی کرتے ہوئے نجر آ رہی ہے تو دوستو آج کی سوڑوں میں ہم بات کرنے والے ہیں غدر ایک پریم کتھا فلم کے پورے 25 دنوں کے انڈین باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے فلم کے بجٹ کے بارے میں فلم باکس آفیس پر ہیٹ رہی ہے یہ سبھی جانکاری ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے تو بس آپ لوگ میرے اس ویڈیو کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولیوڈ کے پانچی سنی دیول کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیجئے گا دوستو فلموں کو ریلیج ہوئے پورے کے پورے 24 دن ہو چکے ہیں اور 25 دن کے رنگ میں فلم سینما گوھر میں چل رہی ہے اور سنی دیول کے فینس اس فلموں کو اس قدر پسند کر رہے ہیں کہ یہ فلم باکس آفیس پر طفانی کمائی کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 22 سال بعد آ کر دوبارہ سے کوئی فلم میں اتنی اچھی کمائی کر لیتی ہے بتا دے کہ انیل سرما کی ڈیریکشن میں یہ فلو بنی تھی فلموں میں ہمیں پھر ایک بار سنی دیول کے ساتھ ساتھ مصر پٹیل اور عمریس پوری لیڈ رول میں دیکھنے کو ملی ہے پھر ایک بار آڈینس ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمیس کو کھل کے تعریف کر رہے ہیں دوستو اگر بات کرے فلم کے 25 دن کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب سال 2001 میں یہ فلم سینما گارو میں ریلیج ہوئی تھی تب فلم کا بجر تا 19 کروڑ روپے اور جب اس فلم کو سال 2023 میں فور کے ریجولیشن میں ریلیج کیا گیا ہے تب اس فلم کو بنانے میں دو کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلموں کو پھر ایک بار بنانے میں دو کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ فلم اپنے بجر سے بھی جیدہ کا کمائی کر چکا ہے بتا دے کہ فلموں کو انڈیا کے اندر لگ اپنے سکرنوں پر ریلیج کیا گیا تھا اتنی کم اسکرنس ملنے کے باوجود بھی فلم نے اپنے پرس ڈے پر ہی توفانی کمائی کر کے کئی بڑے ریکارڈ پر ایک کر ڈالے تھے چاہے ہو سیرو خان کی پتھان ہوئے یا پھر ہی آج کی کیجی اپ چیپٹر ٹو اگر کسی فلموں کو ایک بار پھر سینما گروہ میں ریلیج کر دیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ گدر ایک پریم کثا فلم کی طرح کوئی فلم کمائی کر پائے اب آپ بھی لوگ سوچئے کی بائیس سال بعد آنے کے باوجود بھی خاص بات تو یہ ہے کہ فلموں کو ریلیج ہوئے آج پچیسوہ دن چل رہا ہے اور ابھی بھی یہ فلم باکس اپس پر تاور توڑ کمائی کر رہی ہے اگر بات کریں فلم کے پچیسوہ دن کے کمائی کے بارے میں تو میں آپ لوگو بتا دوں کہ یہ فلم اپنے پورے پچیس دنوں میں تین کروڑ پچاتر لاکھ روپے سے بھی جادہ کا کمائی کر چکا ہے انڈیا منٹ سے دوستو کیا آپ لوگ گذر ایک پریم کھتا فلم کو دیکھ چکے اور آپ کو کیسی لگی ہیں میں کمینٹ میں اپنی راج جوروڑ سے بتائیے گا دوستو آج کس ویڈوں میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کس ایک اور ویڈے کے ساتھ تب تک لئے گھڑوائے